کرپٹر الغازی بیسویں صدی کے کھاؤ قبیلے کی تاریخ سے مخوض ایک شرمناک داستان ہے کرپشن، کیک بیکس اور مانی لانڈرنگ کی روشنائی سے لکھی ایک ڈرامے باز چور کی کہانی جس نے اپنی کرپشن اور مانی لانڈرنگ سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ اپنے قبیلے کی آنے والی نسلوں کی بھی تقدیر بدل ڈالی کرپٹر الغازی کے خانہ بدوش کھاؤ قبیلے کو ایک ایسی حکومت کی تلاش تھی جس سے وہ ملک و قوم کی نسلوں کی تقدیر کا بیڑا غرق کر کے انہیں نسل در نسل مکروز کر سکیں کھاؤ قبیلے کے سردار میاں شریف کے نلائک بیٹے سلطان فرار الدین کرپٹر الغازی نے کرپشن کی سربلندی کی خاطر اپنے ملک و قوم کو کرزوں میں ڈال کر اپنے لوٹیرے جنگ جوہوں کے ساتھ مل کر مختلف ادوار میں منی لانڈرنگ کیک بیکس اور مختلف قسم کی کرپشن کے ذریعے ملک کی ترقی کو خوب شکست دی سن دوزار آٹھ میں جنرل مشرف کی حکومت کے خاتمے کے بعد کرپٹر الغازی کے چھوٹے بھائی کرپٹر الغازی نے سلطنت پنجابیہ کی داغ بیل ڈالی اور یوں کرپٹر الغازی کو سپریم کورٹ کی جانب سے غیر کرونی اساساجات اور منی لانڈرنگ کی بنیاد پر ناہل قرار دے دیا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد اسے جیل کی سزا ہوئی کرپٹر الغازی انتہائی شاتر وہ چلاک شخص تھا وہ اپنے پلیٹ لیٹس کم ہونے کی بیماری کا ڈراما رچا کر حکومت وقت کی آنکھوں میں دول چونگ کر لندن فرار ہو گیا یوں تاریخ نے کرپٹر کے اس غازی کی داثتان کو سیاہ الفاظ میں محفوظ کر لیا یہ ڈراما سیریل تاریخی کرداروں اور ان کے شرمناک واقعات سے مخوظ ہے موسیقی